سواگت راب کرنید ایتن جبو کشپی لڈاک ہیمانچل میں میں ہوں ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہیمانچل سی ایم سکھو رامپر میں کھڑاہن اور بیتھل شیطے کی دوری پر ہیں اس دوران وہ آپدہ پربھاویتوں سے لوگوں سے مر لے ہیں ساتھی راحت اور پنرواز کاریوں کا جائزہ بھی لیں گے شام پانچ بجے سی ایم کا شملہ لوٹنے کا کار اکرم ہے تو ایک بار پھر آپ کو ادادے کے سی ایم سکھو رامپر میں کھڑاہن اور بیتھل شیطے کے دوری پر ہیں اس دوران وہ آپدہ پربھاویتوں سے پلکات کریں گے ساتھی یہ جانیں گے کہ ان کی کیا پریشانیاں ہیں کیا سمسائے ہیں اور ساتھی ساتھ جو نقصاد ہوا ہے اس کا آقلین کریں گے ساتھی راحت اور پرواز کاریوں کا جائزہ بھی لیں گے شام پانچ بجے ہی سی ایم کا شملہ لوٹنے کا بھی کار اکرم ہے اور اس خبر پر رنویر مہنسل جو چکے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے رنویر سی ایم کا یہ کار اکرم کتنے گھنٹوں کا ہوگا تقریباً اور کیا وہ وہاں پہنچ چکے ہیں کھڑاہن ان کو جانا تھا بیتھل جانا تھا جی آ دیکھیں مکہ منتری جو ہے صبح ان کا جانے کا کار اکرم تھا لیکن یہاں پر کچھ بیٹک تھی کچھ ملنے والے لوگ تھے تو اس کی وجہ سے تھوڑا دیری مکہ منتری کو ہوئی ہے لیکن ابھی جیسی جانکاری نکل کر آئی ہے کہ رامپور مکہ منتری جو ہے پہنچ چکے ہیں لگاتار مکہ منتری اوپری شملہ کشیطر کا دورہ کر رہے ہیں جان جان لوگ پرابت ہوئے ہیں جو پیڑک پریوارے ان سے ملاقات مکہ منتری کر رہے ہیں آج جو کار اکرم مکہ منتری کا ہے وہ کھڑاں کشیطر جانے کا ہے دیکھیں کھڑاں سے جو سوچنا نکل کر رہی تھی وہاں پر زمین جو ہے کس طرح سے آپ رتیاشت طریقے سے دھنس رہی ہے اور یہ بھی جانکاری نکل کر آئی کہ کھڑاں کشیطر میں تو ایک جگہ ایسی طرح دی آئی ہے کہ جو زمین جہاں پر دھنسی ہے تو پوری ایک منزل جو ہے نیچے دھرتی میں سما گئی ہے ایسی جانکاریاں جو نکل کر آئی ہے تو مکہ منتری وہاں جا کر دیکھنا چاہ رہے کہ واسطوک میں جس طرح کے خبریں نکل کر آئی ہے جو زلہ پرشاشن نے جو آنکلن کیا ہے کیا وہ صحیح ہے اور کیا گراؤنڈ ریالٹی کیا بتا رہی ہے اور جو پرباویت ہیں کیا ان تک جو ہے جو سرکاری رہت پہنچنی چاہیے تھی وہ پہنچی ہے یا نہیں آئے انہیں کچھ اور مدد کی ضرورت ہے خاص کر اس کے علاوہ جو سیپ سیزن کے چلتے جو سڑک مارک عبرود ہیں وہاں پریشانی بھاگوانوں کی کیا ہے یہ بھی مکہ منتری دیکھیں گے تو دیکھیں جو کچھ ایک جانکاری وہاں کے کشتر کے لوگوں سے نکل کر آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راج سرکار کے پاس سنسادن بھلے ہی کم ہے لیکن کام جو ہے بہت تیزی سے ہو رہا ہے جیسے ہم لگاتار پچھلے کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے منتری کا جانا اور مکہ منتری کا جانا ایک الگ سے جو ہے اس کا پرواب رہتا ہے پرشاشن جو ہے دو تین تگنی چار گنی رفتار سے پھر کام کرتا ہے تو اسی لئے مکہ منتری کا یہ فوکس ہے کہ جو سیب کی کانومی جو ہے وہ پرواب اتنا ہو جو پیڑیت پریوار ہے ان تک مدد جو ہے کس طرح سے ترنت پرواب سے پہنچے تو اس کے لئے مکہ منتری جا رہے ہیں کھڑان کے بعد مکہ منتری جو ہے برثل جائیں گے وہاں پر بھی جو پروابیت پریوار ہے ان سے ملیں گے مکہ منتری اور جو عدیکاری ان کے ساتھ رہیں گے زلہ پرشاشن کے ان کو بھی جو ہے نردیش مکہ منتری دیں گے اور جو مکہ منتری کا جو ٹور پروگرام ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ شام پانچ بجے یہاں مکہ منتری شملہ اپنے سرکاری آواز میں پہنچیں گے جی ربنید بہت شکریہ آپ کا تواب جانکاری کے لئے تو سی ایم لگتار جو ہے وہ دورے کر رہے ہیں جاننا چاہ رہے ہیں کیا اسیتیاں ہیں اور کس طرح سے رہت پہنچانے میں کہیں دیر ہو رہی ہے یا کتنی جلدی اور کس پراسپکتہ کے ادھار پر اس کاروائی کو آگے پڑھانا ہے اگلی خبر پردیش کاغنگرس پانتی اکش اور بڑھ سر ودھائک اندردت لکھنپال نے وپکش کے مانسون ستر کے بیانوں پر جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارچر میں آپدہ کے چلتے مانسون ستر میں مکہ منتری سکھوں نے آنشک پھر بدل کیا ہے لیکن وپکش کے لوگ بینا مطلب کے ہی سرکار کو گھیڑنے میں کا کام کر رہے ہیں یہ پورے پردیش کی تراصدی کا سمائے ہے ایسے میں پوری جننتہ کے ساتھ وپکش کو بھی ساتھ دینا چاہیے وہیں بی جے پی کے سرکار کے مطریوں اور ودھائکوں میں منوٹاو کے بیان پر روح نے کہا ہے کہ جننتہ کو گمراہ کرنے کے لیے بی چی پی کے لوگ کوئی نہ کوئی افسر تلاش کرتے رہتے ہیں مہدے نے اس میں آنشی کفیر بدل کیا ہے لیکن وپکش کے لوگ جس پرکار سے ہر چیز پر جو راجنیتک کوئی کوئی مددہ ڈھونے کی کوشش کر رہے ہیں اسفل پیاس کر رہے ہیں اس کو ہم اسفل نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اس سمیں پردیش کے اوپر جو آپدہ آئی ہے اسے نپڑنے کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے اور اس میں سب کو کیونکہ پردیش کی تراصدی ہے کوئی اس میں یہ کانگرس پارٹی کی یا کانگرس کی سرکار کی تراصدی تھوڑے ہے یہ پردیش کی عام جنتہ کی تراصدی ہے اور اس میں سبی لوگوں کو راجنیتی نہ کرتے ہو آگے بڑھنا چاہیے میں پیچھے لگتار دیکھے جا رہا ہوں کہ جس پرکار سے یہ بیانباجی کر رہے ہیں بیپکش کے لوگ وہ ایسے سمیں میں کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ اچھی راجنیتی کرنا چھوڑ دیں اور بی جے پی ودایق بلویرس سنگھ نے کہا ہے کہ ہمارچل میں سیب منڈیاں بند ہونے کے کگار پر پہنچی ہی ہیں اور منڈیوں کے باہر اب سیب کی خریداری کی جاری ہے اچانک کلو کے حساب سے سیب خرید کے سرکار کے فیصلے نے ایسی استطی پیدا کر دی ہے وہ نے تو منڈیوں کے باہر ہی سیب خریدنا شروع کر دیا ہے جہاں پر پیٹیوں میں ویٹ کے ساپ سے ویرییشن ہے وہاں منڈی کے باہر ہی بولیاں لگ رہی ہے میں مانے منطری مہدیہ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو پرالا منڈی کے باہر سیب لے رہے ہیں اور جس میں ایسٹی ایم اور پولیس کو بھی کمپلینٹ کی ہے ان کی گاڑیاں بھی ضبط کی ہے کس نے الوک کیا ان کو منڈی سے باہر سیب لینے گے اور باغوان پہلی باری ایسا ہوا ہے کہ کبھی آرثوس سٹرائک کر رہے ہیں کبھی لادانی کر رہے ہیں کس منڈی میں سیب لے جائیں باغوان بہت ہی چنطیت ہے اس وشیہ کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے پرالا میں لادانیوں نے بھرتال کی سولن میں کی اسے ہیماچل پردیش کا جو ریوینیو بھی جنریٹ ہوتا ہے منڈیوں سے اب لوگوں نے پلائن کر دیا چنڈگاڑ اور دلی کلکٹا بمبی کی طرف اور وہیں بی جی پی ودایق پر کیابنٹ منتری عریرون سنگھ نے ویوادید پیان دیا اور کہا ہے کہ بلبید برما کو احسان ماننا چاہیے کہ وہ کٹورا لے کر گاڑی میں سی ایم کے ساتھ کیوں بیٹھے تو گاڑی میں کیوں بیٹھے کائے کو اپنا کٹورا لے کے آگے پیچھے گھومتے ہیں سیکٹریٹ میں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی آپ کے لئے کچھ کر رہا ہے کلی مکھے منتری نے ہر پنچائت کے لئے بیٹھو ارمہ جی کی تین تین لاکھ روپے دیا جو کی کلیش ہو گئے ہیں ویڈیو کے خاتے میں پچھلے کلی جو کوشنا ہوئی ہے اور وہ خاتے میں جو ہیں پچھلے کلی جو ہیں خاتے میں آرڑی پریسیو ہو چکے ہیں تو اب یہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے کہ آپ احسان گمان تو رکھنا چاہیے حالانکہ سب کی عادت ہماری چل میں پتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کوئی اگر آپ کے لئے کچھ کر رہا ہے تو اس کے لئے احسان گمان بھی ہونا چاہیے اور یہ بولنا چاہیے کہ ہم نے گورنمنٹ نے ہماری کونسٹنسٹ کے لئے یہ کیا ہے اونہ بی جی پی منڈل کی بیٹھک پارٹی کارالے میں آیوجیت کی گئی بیٹھک کی عدشتہ منڈل عدیقش حرپال سنگھ گل نے کی جبکہ ویڈھائک ستپال سنگھ ستی بطور مکیتی تھی بیٹھک پر شامل ہوئے اس موقع پر پارٹی کے آگامے دیروں میں ہونے والے کارکرموں اور سنگٹھے دوارہ جاری کیے گئے دیشان نردیش اور رنڈیتیوں سے کارکرتاؤں کو افقت کروایا گیا ساتھی ویڈھائک ستپال سنگھ ستی نے کارکرتاؤں کو میری ماتی میرا دیش اور ستنتہ دیواز کے اوثر پر ترنگا ابھیان کی جانکاری دینے کے ساتھ ساتھ لکھ سبا چناؤ کے لئے بھی کمر کسنے کی اپیل کی اپنا دیش اپنی ماتی ایک دیش کے اندر جیسا باہر ممولیہ نندر موڈی نے دلی کے اندر منایا ہے بیسا ہی ایک امرت پارک ایسا کر کے دلی کے اندر بنایا جا رہا ہے جس میں ہر گام کی مٹی لے کر کے جائیں گے تو انہا بدانسو اکشتر کے جو شتیس گام ہیں اور تین نگر پرشد ہیں ان تین نگر پرشدوں کے ہر بار سے اس بارڈ میں میٹنگ کر کے لوگوں کو اس کا مطلب بتا کر کے دلی کے اندر پارک بنیں گا تاکہ لوگوں کو جب کبھی دلی میں جائیں تو ان کو یاد آئے کہ میرے گام کی مٹی بھی جہاں پر آئی ہے تو ایسے نیکوں کارکرم بھارتی جندہ بھارتی نے رکھے ہیں ان کارکرموں کو سفر بنانے کے لئے آج کی میٹنگ رکھی تھی اور آگے کی جوجنا بنائی گئی ہے اور ہیمارچل میں تباہی سے نبٹنے کے لئے کیندری مدد پر سیاست بڑھتی ہی جا رہی ہے بی جے پی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کیدر کی طرف سے ہیمارچل کو اب تک قریب ایک ہزار کروڑ کی مدد بل چکی ہے مگر کانگریس کا کہنا ہے کہ اب بھی کیدر سے تباہی کو لے کر جس انترم راحت کی مانگ کی گئی ہے اس کا انتظار ہی ہو رہا ہے اور بی جے پی جو دعویٰ کر رہی ہے اس میں پیچ ہے ہزاروں کی سنکھیں ہمیں لوگوں کے گھر پاشلی ڈیمیج ہوئے یا پوری طرح ڈہگے ہیں اور لوگوں کے کھیت کھلیان بہت نقصان ہوا ہے تو اس کے لئے مانین مکہ منتری جی نے پردان منتری جی سے ملاقات کی تھی اور ہمیں امید ہے کہ جلدی اس کے عیوز میں ہیمارچل کو رہات کی جو راشی ہے اور ریلیز ہوگی مکہ منتری سکھویندر سکھو کے میڈیا سالہکار نرےش چوہان کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارچل سرکار کینڈر سے مدد کی راشی ریلیز ہونے کا انتظار ہی کر رہی ہے چوہان کا یہ بیان تب آیا ہے جب نیتا پرتیپکش جیرام تھاکور نے کہا کہ کینڈر سے ہمارچل کو اب تک قریب ایک ہزار کروڑ کی راشی ریلیز کی جا چکی ہے مجھے اس بات کی پرسندہ ہے کہ کینڈر نے ابھی تک ہمارچل پردیش کو مدد کے روپے لگ بھگ ایک ہزار کروڑ روپے جاری کر لیا ہے جس میں تین سو چو سٹھ کروڑ روپے آدنی آمیشا جی نے پہلے جاری کیا ایک سو نبی کروڑ روپے اور جاری کیے ہے اور اس کے اترکت کینڈری منطری نتین گھڑکری جی نے بھی کہا تھا جب وہ ہمارچل پردیش میں بار کا جائزہ لینے نقصان کا جائزہ لینے کے لئے آئے تھے اس وقت انہیں کہا تھا کہ چار سو کروڑ روپے سی آر ایف کی انترگرد ہمارچل پردیش کو ہم ترند جاری کریں گے اس کے اترکت انہیں یہ بھی کہا کہ جتنے بھی نیشنل ہائیویز فور لین میں جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اس کا پورا کھرچہ کینڈر سرکار بہن کرے گی اور وہ راشی لگ بھگ دو ہزار کروڑ روپے سے ادھیک بنتی ہے مگر سوال ہے کہ کانگریس یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ راج سرکار مدد کی راشی کی بات جو رہی ہے اس پر اس کا کہنا ہے کہ اب تک تین کشتوں میں کینڈر سے پانچ سو چوون کروڑ کی جو رکم ملی ہے اور راجیوں کو ہر سال آپدہ پھنڈ سے ایسے بھی دی جاتی رہی ہے اور رہی بات کینڈری سڑک پریوہن منتری نیتین گٹکری کی تو انہوں نے ہائیویز کی مرمت اور نیرمان کے لیے جو اعلان کیا ہے اس کا خرچ بھی پہلے سے نیتین گٹکری جی آئے انہوں نے میٹنگ لی مانین مکھے منتری جی خود گئے تھے کلو تو اس میں ایک بات تھی جو نیشنل ہائیویز ہیں یا فور لینز ہیں وہ سارے سڑکوں کا کام کرنا اس کی مرمت اس کی رپیار اس کا نقصان وہ بھارت سرکار کا منترالی ہی کرتا یعنی کانگریس کا کہنا یہ ہے کہ ہی سال آئی تباہی سے نپٹ نے کے لیے کیندر سے کوئی اترکت مدد نہیں ملی ہے جبکہ BJP اب تک ریلیج ہوئی راشی کو ہی کیندری یہ مدد بتا کر کانگریس پر سوال کھڑی کر رہی ہے رنویر سنگھ نیوز ایٹین شیملا اور فیلی آلک چھوڑا سب بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا کانگریس اگرش ملک آجن کھڑ گئے کے چھتیز گر دورے سے پہلے سیاست پی جی پی نے بتایا کانگریس کا نیا ریموٹ کہا کھڑ گئے بھلے انسان کیا پلٹوار رائیپور میں نیوز ایٹین کی خبر کا بڑا اثر دو دن خود ہاؤسنگ بورڈ کاللی پہنچی ہیلس ٹیم پی لیا پھرانے کے پرانکتہ سے دیتی خائی دور اور پرگ میں ڈنگو نے پسارے پھر بیٹ ان دوار میں بولانا کا ویڈیو وائرل ڈنگ اپ رکھائیو کے لیے جاتی سوچک شبت کا کیا استعمال ایٹروسٹی ایکٹ کے تحت ایف آیا دیتیا میں گھڑک ردی کا قہر پرسو پیرا سے کرا رہی گروتی کو جگار کے سہار اسپتال لے جانے کو مجبور مکیومنتی حیمن سورین پر برسے پورو مکمتری رگو ورداز بھومی بافیہ کو سنگیشن دنے کا لگایا آرو اوبان کی راجہانی مسقط میں پھنسی جھار کھن کے چھے بس دور نیا ویڈیو جاری کر کے وطن واپسی کی لگائے گوہار ساہیب گنج میں کوئے میں دم گھٹنے سے پتہ اور پتہ کی دردرات موت بکری کو بچانے کے ریسٹوران سچالہ کے ہتھیاروں کی گرفتاری کی مانگ جب شیط میں آدی پیٹ صفہ آئیورویدک چور پیٹ صفہ تو ہر روک دفع پیٹ صفہ آئیورویدک چور پیٹ صفہ تو ہر روک دفع بریک کے بعد پھر آپ کا سواغ تہنی جی کے لیس پر آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہم آچ او نا کے پاس گاؤ بھڑی لیا کلا میں چوالی سال کے شخص کی ٹرین کی چپیٹ میں آجانے سے موت ہو گئی مرت تک کی پیچان گاؤ بہہ ڈالا نیوازی سرجی سنگھ کے طور پر ہوئی ہے پولیس نے باب لے کی جان شروع کر دی ہے بتا جا رہا ہے کہ یہ شخص دلی سے دولت پر چوک تک جانے والی ہیمارچل ایکسپریس ٹرین کی چپیٹ میں آ گیا جس کے بعد ریل کرویوں نے پولیس کو اس کی سوچ نہ تھی آج صبح ہمیں پتا چلا گامواز لوگ مادیم سے نا ٹرین کی چپیٹ میں بندہ آ گیا ہے ہم نے موقع پر آگر دیکھا تو اس کی دیت ہو جی تھی پھر ہم نے انفارم کر دیا پولیس کو پولیس ناکت کر رہی ہے بات ہم نے بیڈی بھی کافی ڈالی ہے بوٹو اور گاموں کو تو اس کے بعد کچھ بنا مدھ گا کچھ نہیں ہے اس کے بعد ساری جی میں دیکھ لی پولیس میں کھالی بڑھائیں اور لہال اسپیتی میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ریکٹر اسکیل پر تین دشمال چار کے تیورتہ تین دشمال چار بتائی گئی ہے اور زمین کے پانچ کلی اندر اس کا کیدر بتا جا رہا ہے اور اس بھوکم کے جھٹکے سے کہیں سے کوئی جان مال کے نقصان کی خبر نہیں ہے ہماری میں سکرب ٹائفس بیماری نے دست تک دے دی ہے پردیش کے اسپتالوں میں سکرب ٹائفس کے ماملے سامنے آ رہے ہیں شبلہ کے آئی جی ایم سی اسپتال میں اب تک اکیس ماملے اس ماہ سامنے آ چکے ہیں جبکہ بیتے ماہ جولائی میں گیارہ ماملے سامنے آئے تھے ستمبر بہینے میں سب سے زیادہ ماملے آنے کے آشک کا جتائی جا رہی ہے ایسے میں سواس وی بھاگ بھی ستر ہو گیا ہے اور اس بیباری سے نرپٹنے کے لیے سبھی اسپتال کی پشارسن کو گرتیش چاری کیے گئے ہیں اگر ہم سکرب ٹائفس کی بات کریں تو پچھلا جو ہم اگر پیک پر ہوتے ہیں اور جیسے کی ابھی میری جانکاری میں ہے کی لگ بگ پچھلے دو تین دن میں جو ہے گیارہ کیس آئے تھے آج ابھی پچھلے دو دن سے پندرہ کیس جو ہے سکرب ٹائفس کے آئی جی ایم سی میں آئے ہیں اور یہ ٹرینڈ آگے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم کی سیپٹیمبر میں بڑھے گا تو میرا یہی کہنا ہے کہ پینک ہونے کی کوئی جرورت نہیں ہے اور اس میں پوری ہر طرح جو ویکسین جو اپلبد ہیں اور ڈاکٹرز اپلبد ہیں اور اس کے لیے کوئی لوگوں کو پینک ہونے کی جرورت نہیں ہے احتیاط بڑھتے اور اس میں اس سے پینک نہ کر ہمارچل پردیش میں قدرت کا قہر جاری ہے بیتی راز سربور میں بادل پھٹنے سے تباہی کی تصویر سامنے آئی ہے بھاری بارش کے بعد آئے سہلاب میں ایک ہی پریوار کے چار لوگ لاپتہ ہو گئے یہ ہمارچل میں جاری تباہی کی سب سے نئی تصویر ہے دیکھئے کیسے اپھنتے سہلاب نے دیکھتے دیکھتے پورے گاؤں کو جل مگن کر دیا تصویر سرمور جلے کے پاؤٹا ساحب کے مالگی علاقے کے سرموری تال گاؤں کی ہے بدھوار رات یہاں بادل پھٹنے کے بعد آئے سہلاب نے بھاری تباہی مچائی پانی نکلا تو گاؤں میں ہر طرف بڑے بڑے پتھر اور ملو چھوڑ گیا خبر پاکر اسثانی ویدھائک سکھرام چودھری اور sdm بھی موقع پر پہنچے کئی لوگ جہاں تہاں پھنس گئے تھے جنہیں نکالنے کا کام بھی رات میں ہی شروع کر دیا گیا اور ایک پریوار کے پانچ لوگ بھی لاؤ پاکی لوگوں کو بولنٹیرز اور پولیس کے جوان ریسکیو کر کے اوپر لا رہے ہیں ان کو سی شے راجون میں جو ہے اکرانی کی بستہ کیے گیا وہاں پر جو استھانی لوگ ہیں استھانی پنچیت کی اوپردان ہیں اور بھی استھانی جو لوگ ہیں ان کے گھروں ان کے اکرانی کی بستہ کریں کوئی تقریبا ایک سو ساٹھ سے ستر لوگ ہیں جو ابھی سڑک پہ آگئے ہیں آپ نے آپ کو سیف کیا جن لوگوں نے پولیس کی ساہتہ سے اور لوکل ولینتیز کی ساہتہ سے ان کو جیسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڑ میں کافی بڑے بولڈرز آگئے ہیں پچی ڈھانگ بند ہے اس ٹائم پہ ان کو یہاں پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں ویوستہ ایسے کہ ان کا ابھی میڈیکل کے لیے ہماری تین ایمبلنس کی ٹیم ڈاکٹرز کے ساتھ یہاں پہنچ رہنے کی ویوستہ اور کھانے پینے کی جاری ہے پر ایک ہی تھوڑی سی جو اسمنجز کی تھوڑی ستفی ہے کہ ایک پریوار ہے پانچ لوگوں کا جو کہ ابھی جن کا ٹریس آوٹ نہیں ہو پا رہا ہے تباہی سے گاؤں میں اتنا نقشان ہوا ہے جس سے اوبرنے میں لوگوں کو ابھی کافی وقت لگے گا شتیر شرما نیوز ایڈ نا اور اونا کے بہیلہ تھانہ پولیس پر ایک پرواسی بہیلہ نے بار پیٹ کا آروپ لگایا ہے آروپ ہے کہ پولیس کرمیوں نے لات گھوسوں سے کلا میں کرائے کے مکان میں رہتی ہے اور یہ مکان مالک کے خلاف جبرن مکان خالی کرانے اور بد سلوکی کرنے کے شکایت لے تھانے پہنچی تھی پہنچی پہنچی پہنچ مہیلہ تھانے پہنچ پہنچ مہیلہ کا جو نیام آنس مہیل پہنچ جو آدمی اس پہنچ مہیلہ کیا تھا جو اس مہیلہ ہے روکسان اس کو تھانے میں کسی اس کے مکان مالک نے کمپلینٹ دی تھی تو اس کے صندرم میں اس کو بلائے گئے تو اس کی جب سکایت کی جانچ کی جا رہی تھی تو اس ہی دران مہیلہ نے پولیس ایک مہیلہ پولیس کرم اور چبہ کے تیسا میں مسلحہ دھار بارش کے بعد کئی سمپرک مارک اور مکہ مارک بند ہو گئے لوگ نرمان ویبھاگ نے کئی مارکوں کو بحال تو کر دیا لیکن تیسا مکہ مارک پر کئی جگہ سرک پر ملبہ ہونے سے راہ گیر اور واہن چالکوں کو خاصی پریشانیوں کا جانے والے بھانوں کو جو ہے روڈ بھانوں کے لئے کھولا جائے تو اس لئے ہم نے تمپریری طور پر ہر جگہ ہر سڑک کو کوٹی مانڈل کے انترگت کھول دیا ہے اب اسے پورن روپ سے جو ریمپ پر ہم نے گاڑیاں چلوائی ہے اس کو نکالنے کا کارے بھی ہم نے شروع کر دیا ہے اس میں لگ بھگ ایک ہفتہ لگے گا ایک ویک میں جو ہم اس کو پورن روپ سے چلا دیں گے جو بھی پنڈنگ پڑا ہے اس کو ہم نکال کے صاف کر دیں میری مارٹی میرا دیش کارکرم کے تحر ساٹھ پنچائتوں میں پودھار اوپن کیا گیا جس پر نہیرو جوا پندر آگستہ کیا کارکرم چلے گا بتا دے کہ پردھار مطی نیت بھوتی نے تیس شلائے کو اپنے مارس ریڈیو کارکرم من کی بات کے دوران میری مارٹی میرا دیش ابھیان کی گھوش کی کی پہ ہم نے سکول میں کرا ہے وہاں پہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہم نے پلانٹیشن کرائی سہیدو جو بھی ہمارے سہید ہیں اگر سہید ہوئے ہیں تو ان کے پریوار سے ان کی ویرانگنہ ہے ان کو سمانیت کیا اس کے بعد دوزہ روحن کیا دوزہ روحن کے بعد جو بھی پلانٹیشن کرنا تھا اس کے بعد جو پنس پرن کسپت ہے وہ سبی کو دلائی تاکہ ہمارا جو دیش ہے اس کو آگے بڑھا سکیں اب شاروخ خان کا